موسیقی اور یہ بات میں سب کو کہتا ہوتا ہوں کہ جتنے سوال آپ کے اندر سے آتے ہیں ان سب کے جواب پہلے سے آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں تلاشنا ہوتا ہے اور ماننا ہوتا ہے اور دل آخر آپ اسی جواب کو مانتے ہیں جو آپ کے اندر سے آتا ہے لیکن بہرحال یہ آڈیو کلپس جو ہیں یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں جو لوگ لاہور دعا میں بیٹھتے ہیں یا ایک دو گروپس ہیں وٹس ایپ کے اور لاہور کے لوگوں کے ذارہ تاریہ بابا جی کے پرانے لوگوں کے اس میں یہ ایک question answers تھے اس کے میں نے انہیں answers دیئے ہیں ہر انسان کے اندر ایک فتیر چھپا ہوتا ہے ایک پیر چھپا ہوتا ہے ایک مولوی بھی چھپا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی پیری فتیری چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم نے سرنڈر کر دیا ہم زیرو ہو گئے ہیں لیکن ہم جس مرشد سے بات لیتے ہیں اسی کو صدق دینا شروع ہو جاتے ہیں وہ پیر فتیر مارنا مشکل ہوتا ہے تو میں اس میں بات بھی کر رہا ہوں تو کسی کاکیزی نے اس میں بار بار یہ رٹ لگا رہی تھی کہ میں نے میں مار لی ہے میں نے میں مار لی ہے اور بس میں ہوں اور اللہ ہے جذب میں جائی جا رہی تھی اور دفتر میں گھر میں باہر حل جگہ ان کی حالات خراب تھے انسان بہت سی چیزیں اپنے اوپر تاری کر لیتا ہے کچھ قیفیات تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں گاڈ گفٹیڈ لوگ ہوتے ہیں بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں والدہ کی دعا کا والدہ کا اپنا تقوی اس میں بہت رول پلے کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نشہ پی کے گرنا نہیں ہوتا بلکہ گھڑوں پی کے پتہ بھی نہیں کسی کو لگنا چاہیے کیا آپ نے پی ہوئی ہے جیسے دھمال میں کہتا ہوتا ہوں کہ دھمال میں دھمال پار جانا یا دھمال میں گر جانا بڑی بات نہیں ہے دھمال ڈال جائے اور کنٹرول میں ہو یہ بڑی بات ہے وہ نبی یا پیغمبر جتنے آئے ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں پھر ان کی آزمائش اور تکلیفیں شروع ہوتی ہیں اور دنیا ان کا برا حال کر دیتی ہے فقیر یا اللہ کا بندہ اب نبیوں کے بعد ان میں سے کسی نے یہ نہیں کرنا ہوتا عموماً ان کے جانے کے بعد دنیا کہتی ہے ہاں ہاں وہ کلمدر تھے غوث تھے کتب تھے فقیر تھے درویش تھے لیکن انہوں نے اس کو چھپانا ہی ہوتا ہے بابا جی کے ہر وقت یہی لفظ ہوتے تھے میں ابھی تمہارے جیسا ایک آمی آدمی ہوں بس کام کرو کام کرو کام کرو میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں آپ بھی اللہ سے مانگو یار مجھے نہیں پتا روحانیت کیا ہے فقیری کیا ہے یہ سب تن بیتی کا نام ہے یہ جگ بیتی کا نام نہیں ہے کتابوں میں پڑھنے کا نام نہیں ہے جہاں تک آپ وہ باقی بلہ والی سٹوری سنا رہی ہیں بیٹا یہ بھی روحانیتی بہت سی کتابوں میں مختلف ناموں سے منصوب ہیں یہ ساری باتیں اس کتابوں میں یہ حضرت علی کرم اللہ واجیو کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا کسی نے کچھ اور بزرگوں کے نام سے لکھا ہے اصل میں بات یہ فناف اللہ اور بقاب اللہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ مثال بنائی ہے اور پھر مختلف ناموں سے یہ مختلف کتابوں میں کوٹیڈ ہے ادروائز نکاب کو شخص کو کون جنازہ پڑھانے دیتا ہے یا کون عجنبی کو جنازہ پڑھانے دیتا ہے یہ سب باتیں ہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں لکھتی کریں دنیا داری کرنے بھی ضروری ہے ہوش میں رہو اپنی دنیا داری کی آفیس کی ڈیوٹی گھر کی ڈیوٹی کوئی انسان ہمارے سے دکھی نہ ہو جائے آپ بہت پیارے ہو کسی کا حق نہ مارا جائے دنیا داری کی ڈیوٹی بھی خوبصورتی سے کریں شاباش